پنجاب کی اہلیہ تحمینا دورانی بھی لٹریری فسٹیول میں شریک ہیں اس وقت نمائند اللہ آہو نیوز فاروق حمزہ ان کے ساتھ موجود ہیں فاروق حمزہ بتائیے گا فسٹیول کا احوال اس وقت موجود ہوں الحمرہ حال میں جہاں پر عدبی ملہ جاری ہے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اللہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی اہلیہ تحمینا دورانی مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر آ کر انہیں کیسا لگ رہا ہے اور اس پروگرام کو وہ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا ہماری ثقافت کو جی متائیے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا ہماری ثقافت کو اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اچھا پروگرام آرگنائز ہوا ہے تو آپ اسے کس نظر سے دیکھیں لٹری فسٹیول تو ویسے ہی بہت ضروری اور اہم ہے کہ اس لیے لوگ یہاں پڑھتے نہیں ہیں بہت ضروری ہے کسی نہ کسی طریقے سے واپس لوگوں کو لانا کتابیں پڑھنے پہ لکھنے پہ اور بہت مشکل کام ہے یہ اگر آپ کتاب لکھنا چاہو تو اس کی بہت مشکلات ہوتی ہیں لوگ ایسے ہی نہیں لکھ سکتے کہ آپ نوکری بھی کرو اور آپ کتاب بھی پڑھو یہ تو لٹری فسٹیول کی بات ہے اس پٹیکیولر پروگرام کی بات جو ڈاؤن سنڈروم پہ تھا وہ میری بیٹی کا تھا تانیا کا اور وہ تانیا کا بچہ ہے کیس تو بہت مشکل وقت ہوتا ہے والدین کے لیے کہ وہ ایسے بچے پا لیں لیکن میرا سوال یہاں پر یہ تھا کہ ہمارے طبقے میں جن کو سمجھ بوجھ بھی ہے وہ بھی ایسے بچوں کو چھپا دیتے ہیں اور غریبوں کے بچے جو ہیں جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں جو نظر آتے ہیں ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ان کو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں یا وہ پھرتے رہتے ہیں گلیوں میں کوئی ان کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش نہیں کرتا تو وہاں تک تو ہم پہنچ نہیں سکے ابھی تک کہ ہم کوئی حل نکالیں سب کو ایڈیوکیٹ کریں اور سمجھائیں کہ ڈاؤن سنڈروم آٹیزم ایسی چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے اور بچوں کو مین سٹریم میں لانے لیکن جو ہمارا اپنا طبقہ ہے وہ ہی نہیں ابھی سمجھا کہ یہ ایک یہ ایک قوم کی جو مشکل ہے اس کو سمحالنا ہے اور ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ تو سمحال سکیں مین پرابلم اور میں یہ کہوں گی کہ ہر بچہ اس ملکہ ہر سٹیزن اس ملکہ سٹیٹ کی ریسپانسیبیلٹی ہے یہ سٹیزن کی ریسپانسیبیلٹی نہیں ہے سٹیٹ کو سوشل ویل فیر کے حوالے سے اچھے اقدامات کرنے چاہیے یہ بھی بتا دی جائے گا جو بھی پارٹی آئے گی جو بھی پارٹی آئے گی جیسا کہ آپ نے جانا وزیر اللہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی اہلیہ تحمینا درانی کا کہنا ہے کہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کو اس کا حق دیں جو بچے پیدائشی مضور ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک سیشن تھا جو ایسے بچے ہیں جنہیں ہم بوجھ سمجھتے ہیں جو پیدائشی طور پر مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں حکمت عملی اپنانی چاہیے اور ان تمام بچوں کو اچھی سہولیات مہیا کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں